نہیں مجھے لگتا ہے کہ دیس کے سوابیمان سے جڑے تین اسطحان تھے جس پر دیس ہمیشہ سبیدن سیل رہا ہے آیودھا کاشی اور مطورہ قانون ایک بیٹ میں انہی سنکھانے میں بایا یہ دیس کو پتہ بھی چلا لیکن میں دوسری بات کہتا ہوں کہ کتب مینار میں ایک اندر میں منتی تھا وہاں پر بھارسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ستائیس مندر توڑ کے بنایا ہے اور یہ ایسائی نے یا کسی بھارہ سلکار نے نہیں لکھا جن نے یہ کیا وہ لکھ کر گئے ستابدیوں تھے کہ یہ بات چلتی نہیں کسی نے اس کو پڑھا نہیں کسی نے جانا نہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہاں ایسا ہوا ہے لیکن اس سے بڑا پرمارہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگا کہ جس نے ان مندروں کو توڑ کر بنایا وہ خود لکھ کر گیا کہ صاحب یہ ستائیس ہندو مندر اور جہن مندر توڑ کے ہم نے کتب مینار کو بنایا میں سنسکتی منتی تھا تو میں گیا تو میں نے کہا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ہندی اور انگریجی میں لگا دو یہ ایسا ہی نہیں لگا دیا میں ان آلوچنہ کرنے والوں سے جو کتر کے کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ستابدیوں سے ہم اس کلنک کو اپنی چھاتی پر رکھے ہوئے ہیں آپ نے توڑا یہ تو ٹھیک ہے لیکن توڑنے کے بعد آپ لکھ کر لگا کر گئے ہیں کہ ہم نے مندر توڑ کر یہ مینار بنائی ہے یہ سچا ہی ہے پھر لوگوں نے ہماری بھی آلوچنہ کی لیکن وہ آلوچنہ سے ہم اس لیے دکھی نہیں تھے کیونکہ وہ سچ پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ تو خود ہی لکھ کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دو ساحس ہے وہ ہندوستان کے علاوہ اگر دنیا کے کسی بھی دیش کی دھرتی پر ہوتا تو یہ ایک منٹ بھی ساتھ وہ ٹک نہیں پاتا ایسا ہم میں مانتا ہوں سر پر آگی کا جو سروے ہے وہ جاری ہے اور جو ایسی ہیں انہوں نے بھی بہت سی باتیں کر رہا ہیں کوٹ سے بھی مانگ کر رہا ہے وہ بھی آگیا آگے اس مدے کو لے کے لگتا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے وزو خانہ سیل کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہونا ہے یہ ٹکڑوں میں دیکھنے کی بات ہے جب ایک سمائے ایسا ہی کو سروے کا کام دیا گیا تھا تب بھی بروت ہوا تھا ایسا ہی سرکار کی ایک ایسی ایجنسی ہے جس کی پرتشتہ پوری دنیا میں ہے اس کے کام کرنے کے طریقے جب دنیا میں آپ دوسرے دیسوں میں کام کرنے کے لئے بلائے جاتے ہیں تو یہ صحیح کہ ادھیکاری بلائے جاتے ہیں تو ہر چیز پر برود کرنا تو یہ سک کیا ہے اور میں اس لئے میں نے کتمینار کی بات آپ سے کیے کہ جو آپ نے کیا ہے آپ تو وہ لکھ کر گئے ہیں پتروں پر کھوڑ کے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی کسی پرمالکی ضرورت ہے لیکن نیالہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بلکل پوری آزادی کے ساتھ اور پورے سممان کے ساتھ اس کو کرنے دینا چاہیے یہ میں کہوں گا نئے طریقے سے کوئی اگر ایسی راجنیتی کر کے اپنے آپ کو نیدہ بنانے کی گلتی کرنا سوچتا ہے تو یہ دیش میں سفل اب نہیں ہوگی